صدی اللہ علیہ وسلم قادیانی ہو جائے گا یہ قادیانی سے اس کے تعلقات ہوں گے تو وہ تو غیر مسلم ہے وہ کسی کے حق میں بھی دے سکتا ہے یہ ضرور ہے کہ آپ صدی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے آپ کیوں مل رہے ہیں تو ہمارے ہاں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کسی کو صحیح قرار دینے کا بھی اور کسی کو غلط جب غلط قرار دینے پر آؤ تو ہمیں دلائل خود بخود مل جاتے ہیں صحیح قرار دینے پر آؤ تو بھی دلائل اس کے مل جاتے ہیں تو بناو بیٹھ کے دلائل پھیپتے رہو مارکیٹ میں خوب چلتے ہیں تو صدی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہیں صدی اللہ علیہ وسلم کی حق میں کوئی بیان دے دیں مجھے نہیں بتا وہ کیسے آدمی ہے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ کسی نے ماضی میں کبھی کسی کے حق میں بیان دیا ہو اب لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو ترکی کے صدر ہے نا طیب اردوگان جو لوگ طیب اردوگان کے خلاف ہیں وہ اس کی ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو تصویریں ہیں کہ طیب اردوگان اپنی وائف کے ساتھ کھڑے میں ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو کہتے ہیں دیکھو وہ اسلام کا دشمن ہے تو یہ جو دشمن سے پھر وہ تانے بانے ملاتے ہیں کہ جو دشمن سے دوستی رکھے گا وہ بھی کیا ہوگا دشمن ہوگا تو یہ دیکھو کیسے ہس ہس کے بات کر رہے ہیں لہذا یہ بھی کیا ہے دشمن تو دشمن سے دوستی رکھنا ایک تو دوستی کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کچھوالیں جب بھی سیاسی سطح پہ بڑے بڑے حکمران ملتے ہیں تو تصویریں بھی یہ کچھواتے ہیں چاہے وہ اسرائیل کے وزیراعظم سے ہی کیوں نہ ملیں تو اور ہاتھ بھی ملاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اوڈر ہی رہو ہاتھ نہیں ملانا ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا سمجھ رہے ہیں نا تو یہ تو ایک دنیا کا طور طریقہ ہے اور دوسری بات یہ کہ دوستی کون کس نیت سے کر رہا ہے اس کی اس وقت نیت کیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں بعض سے بعد نکلتی ہے کیونکہ ان تمام چیزوں میں لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے ہم دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں اس لیے بتا رہے ہیں جذباتیت نے جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی اور چیز نے نہیں مہنچائے